سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو چوبیس اکتوبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت مل گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تافی دن پہلے ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینر رہنما اور قانون دان جناب برستر زفراللہ خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے ہی کوشش کی جائے گی کہ ان کی حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی جائے اور اس کو حاصل کر لیا جائے تو جو زفراللہ صاحب نے کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا اور آج نواز شریف صاحب کو حفاظتی زمانت مل گئی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوبیس اکتوبر تک حفاظتی زمانت ملی ہے چوبیس اکتوبر کے بعد کیا ہوگا تو ظاہری بات ہے اس پر بھی آج ہم زفراللہ صاحب ہی سے بات کریں گے اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ برستر زفراللہ صاحب اور ان کے ساتھ ہیں جناب برستر گوھر خان صاحب تو دو برستر ہیں ہمارے ساتھ ایک کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے دوسرے کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ نراز نراز سی ہے مسلم لیگ نون سے کل بلاول صاحب کا جو جلسہ تھا اس کی تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کچھ اور بھی بیانات ہیں تو یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی آج کل کیا نرازگی ہے مسلم لیگ نون سے لیکن سب سے پہلے زفراللہ صاحب یہ بتائیں کہ چوبیس اکتوبر تک تو حفاظتی زمانت مل گئی نواز شریف صاحب کو اور آپ نے یہی کہا تھا اب چوبیس اکتوبر کے بعد کیا ہوگا نواز شریف صاحب عدالت میں جائیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 تینکیو میر صاحب میں نے ایک قانونی پوزیشن اپر انڈسٹیننگ میں رکھی تھی علا یہی ہے کہ جب ایک آدمی کسی وجہ سے باہر ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے جو بھی صورتحال ہو تو وہ کورٹ سے آکے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب میں آپ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں مجھے بجائے اس کے گرفتار کر کے لے جائے مجھے اپنے سامنے آپ آنے دیں اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں یہی کچھ ہم نے کیا اب عدالت نے مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں چوبیس دن دے دی نوازم حالات میں ویسے یہ آٹھ دس دن کی ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ کورٹ کی ثباب دید ہے چوبیس کو اصولا قانونی پوزیشن یہ ہے کہ میاں صاحب کو عدالت کے سامنے سنڈر کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جی ہم آئے گئے ہیں آپ کے پاس تو اب آپ حکم کریں اس میں درخواست جو ہم کر رہیں گے یا میاں صاحب درخواست کر سکتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ جی میری سزا جو بھی تھی وہ آپ کے پاس اپیل میں پڑی ہے آپ نے اس میں سے دو کو اکیوز کو بریوی کر دیا ہے اور آپ نے مجھے زمانہ دی تھی وہ میں لیٹ ہو گیا ہوں یہ میری او جواز پوچھیں گے میاں صاحب کے وقلہ میاں صاحب اپنا جواز دیں گے کہ یہ ہماری جو کہ میاں صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپنڈڈ ہے وہ تیشدہ بات ہے یہ بھیل کی وجہ سے بھیل پہ تھے لیٹ ہوئے تو یہ ان کے ورن جو ہے وہ جاری ہوئے سزا نہیں ان کی بحال ہوئی سزا سسپنڈڈ ہے ان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ آپ مہربانی فرمائیں آپ ہمیں دوبارہ بیل دیں اور جو شرائط آپ دیتے ہیں ہم کرنوں کا تیار ہے اور ساتھ یہ بھی ریکیسٹ کی جائے گی کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ ہماری جو اپیل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ آپ اس کا جلد جلد فیصلہ فرما دیں آپ یہ عدالت کی اختیار میں ہے کہ وہ میاں صاحب کی زمانت کنفرم کرتی ہے یا نوٹس دیتی ہے نیپ کو وہ یا کچھ دنوں کے لیے ایکسٹینڈ کر کے دوبارہ سنتی ہے اور یا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ تو ہم زمانت آٹھ دن کے لیے دے رہے ہیں آٹھ دن کے بعد ہم آپ کی مین اپیل سنتے ہیں جو بھی صورت حال ہوگی یہ عدالت کے اختیار میں ہم اس کے لیے تیار ہیں اچھا تو بیریسٹر گور صاحب آپ کے خیال میں جو نواز شریف صاحب کو آج اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت ملیا یہ قانون کے عین مطابق ملیا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں امیر صاحب میں سمجھتا ہوں یہ ملی بھگت ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ملی بھگت ہے ادارے کی اور ان کی اور یہ تو بہت اچھا ہے کہ میاں صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تک دے دے اتنی ہی تو ٹائم مانگا تھا میاں صاحب نے اپلیکیشن فائل ہو جاتی ہم بھی اپلیکیشن فائل کرتے ابجیکشن لگتا تھا نیکس ڈے لگتا تھا پھر ابجیکشن دور ہو جاتا تھا تیسری دن لگتا تھا دو دن بعد پھر نیکس ڈے ہماری ہیرنگ ہوا کرتی تھی یہ ڈیم شور تھے ان کو یہ ریلیف مل جانا اگر ریلیف نہ ملنا تھا تو آج اسلامباد میں آخری ورکنگ ڈے تھا ڈی بی فرائیڈے والے دن نہیں بیٹھا کرتی کل یہ ان کی اپلیکیشن آئی ہے کسی کو پتہ نہیں تھا نیب کا نمائندہ پہلے سے موجود تھا ججز ورحال سو سرپرائز کہ وہ وہاں موجود ہیں اور وہ آتا ہے مجھے ابجیکشن ہی نہیں آج کے لیے ہوا جو بیل ان کو ملی ہے میں سمجھتا ہوں عدالت کو اس میں پھر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر نیب کا نمائندہ کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے تو عدالت کیوں انٹروین کرتی عدالت کو پھر کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا ملزم ہے ہم نے تو ریلیو دے دی تھی چار عبتوں کے بعد چار عبتوں کے بعد تو آپ کو آرسٹ کروانا تھا آرسٹ کروا کے جیل بیجے یہ بیل ان کو پریسائس نہیں ملی تھی کہ آپ علاج کروائیں علاج نہیں کیا لیکن ابھی بھی یہی قانون ہے کہ اگر آپ بیل کے لیے علاج کے لیے جائے تو علاج کے بعد آپ نے جیل جانا ہے آج چار دن کا ٹائم دیا امیر صاحب آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو ورکر سپورٹر اور لیڈرز تھے ان کے گھر میں فودگیاں ہوئی ان کو تو فیملی ممبرز کے لیے جانے نہیں دیا گیا اداروں نے وہاں تو کوئی ہمیں پیرول نہیں ملا لیکن نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا کیس تھوڑا سا اس لیے مختلف نہیں ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت تو تحریک انصاف کی حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی اور اس وقت کی جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے خود ہمارے پروگرام میں آگے کہا کہ ہاں نواز شریف صاحب تو واقعی بہت بمارے ان کو جانا چاہتے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں یہ بلکل ٹھیک یہ والا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تو نیب والے آج آج کوٹ نے آرڈر لکھا ہے تو کوٹ نے یہ نہیں کہا ہم آپ کو ایکسٹینٹ کرتے کون کہا تھا ہے نیب کی کنسنٹ ہے اور اس کو کنسنٹ کے بیس بنا کر کہ کوٹ نے دیا میں جو کہہ رہا ہوں نیب نے کہا کہ ہمارا کنسنٹ ہے ہمیں کوئی تراز نہیں تو کوٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں عباد کے والد کو تو وہاں جنازے کے بعد چلا گیا تین دن کا ٹائم نہیں دیا ابھی چوبیس تاریخ تک ان کو دیا اور میاں صاحب کو ڈائریکشن یہ دی گئی کہ آپ چوبیس تاریخ کو میاں صاحب اسلامباد آئی کوٹ آئیں گے پیش ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ جیل جائیں اور اب یہ کہتا ہے کہ ہمیں بلی اسلامباد آئی کوٹ نے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہو چوبیس تاریخ کو تو یہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میاں صاحب جیل نہیں جا رہے ہیں نہیں جیل میاں صاحب سب کیلئے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے قانون کے عملداری یہی ہے کہ آپ چار سال باہر رہیں علاج آپ نے کیا نہیں تو اگر آپ آ جاتے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ جیل جاتے اپنا ریزوریٹ کرواتے پھر بیل لے کر کہ باہر آجا